میں ہوں سیدہ عمد شہزاد اور میں یہ کلاوڈ کورسز اردو میں کی ویڈیو سریز شروع کرنا چاہ رہا ہوں اور اس میں جو بھی میں اب تک کلاوڈ کورسز ٹیچ کرتا رہا ہوں میں سوچا کہ کیوں نہ اپنی لینگویج میں آسان طریقے سے یہ کورسز آلسو انٹریڈیوز کروں میں یوٹیوب پہ سب کے لیے تاکہ باقی سب کو فائدہ ہو جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے اردو ہندی سپیکنگ کمیونٹی داریس تو آگے چلتے ہیں پہلے تو انٹرودیکشن میرا جیسے کہ میں بتایا میرا نام سعید آمیر شہزاد ہے اور میں ادھر ٹرانٹو کینیڈا میں رہتا ہوں ٹونٹی لیون میں میں ادھر مائیگریٹ کیا تھا سعودی عرب سے اور میں ادھر ایک کمپنی میں کلاوڈ انفرانسٹرکچر کو ایڈمنسٹر کرتا ہوں تو یہی میری جاب بھی ہے جس کورس کو میں پڑھانا چاہ رہا ہوں اور جن کورسز کو میں پڑھانا چاہ رہا ہوں اور ٹیچنگ میرا پیشن رہا ہے ہمیشہ سے اور جب بھی میں نے کوئی آئی ٹی جاپ کیے ساتھ میں ٹیچنگ بھی کی ہے میرے کچھ کزنز اصل میں یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ اس کو پڑھانے کا بہت شوق ہے میں ایسی سٹوڈنٹ کٹھے کر لے تھا تو اینیوے ای بلیو ان آئی ٹی کورس مست بی ہینڈز آن تو میرا جو پیشن ہے ٹیچنگ آئی ٹی کا ہے سپوز اگر میں آپ کو ڈرائیونگ سکھا رہا ہوتا تو ظاہر ہے پہلے کچھ تیوریٹیکل نالیج کچھ بورڈ پہ لکھ کر آپ کو بتاتا میں کہ یہ ڈرائیونگ ایسے کرنی ہے گاڑی میں بیٹھنا ہے گیر کیا ہوتا ہے کلچ کیا ہوتا ہے ریس کیا ہوتی ہے بریک کیا ہوتی ہے تو اب میں آپ کو اگر تین چار مہینے تھیوری پڑھاتا رہا ہوں بورڈ پہ تو آپ گاڑی نہیں سیکھ سکتے اگر میں آپ کو سوئنگ سکھانا چاہوں تو جو میرا سٹائل ہے ٹیچنگ کا آئی ٹی کورسز کو ٹیچ کرنے کا سپیشلی وہ یہ ہے کہ سپوز ایوز یور سوئنگ انسٹرکٹر اس طرف جا کے سیدھا آپ کو اندر دھکا دے لوں گا بھائی یہ ہے پانی اس طرح پانی فیل ہوتا ہے اور یہاں آپ نے سوئنگ کرنی ہے بعد میں اس کا جو گہری والی سائیڈ ہے اس پہ میں آپ کو سوئنگ کرنا سکھانا ہوں گا تو میرا یہی کانسپٹ ہے کہ جو بھی آپ ٹریننگ کریں سپیشلی یہ ایک ٹریکٹیکل فیلڈ کی ٹریننگ ہے یعنی آپ کو کچھ ایمپلیمنٹ کرنا ہے کچھ چینج کرنا ہے جو کہ افیکٹ کرے گا ہزاروں لاکھوں یوزرز کو بڑی کمپنیز میں تو اس لیے بلکل ہینڈ آن ہونا چاہیے کورس تو آئی ٹی کے کورسز میں یہ سوچتا ہوں کہ جب بھی کرائیں تھیوری جتنی ضروری ہے تھیوری بہت ضروری ہوتی ہے لیکن جتنی ضروری ہوتی کرائیں صرف تھیوری نہ ہو یا ایٹی پرسن تھیوری ٹوئنٹی پرسن لاب اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو ضروری تھیوری ہے وہ تو کرانی ہے لیکن زیادہ پریکٹس زیادہ امپلیمنٹیشن یعنی آپ ایک لاب بنائیں گے اس میں کیسے امپلیمنٹ کریں گے پھر اس کی اگزامپل مختلف کمپنیز کے حوالے سے دوں گا کہ ایک کمپنی میں اگر آپ ہائر ہوئے ہیں تو آپ نے ان کے کون سے ٹولز کو کون سے اپلیکیشنز کو کون سے پروگرامز کو آپ نے ہینڈل کرنا اور کیسے کرنا ہے تو بڑی پریکٹیکل فیلڈ ہے اس لیے میں ہینڈز آن رکھا ہوا ہے یعنی اس میں بہت زیادہ لیبز ہی لیبز ہیں بلکہ تو لیبز کا فائدہ ہی ہوتا ہے جو بلکل بھگنا رہنا وہ بھی سیکھ لیتے ہیں کیونکہ پریکٹیکل سی چیز ہے اور پھر جو پڑھا رہا ہے وہ کس طرح آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے اس کو تو یہ بھی اس پر بڑی پینٹ کرتا ہے تو میرا یہی کونسپٹ ہے کہ میں ان کریٹیکل جو بڑے امپورنٹ کورسز ہیں آج کل اور آپ جہاں بھی ہیں دنیا میں آپ ان کورسز کو بہت ایزیلی سیکھ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ ڈیٹرمنڈ ہیں کمیٹڈ ہیں اور کر گزرنے کو تیار بیٹھے ہیں تو پھر آپ یہ کورسز کر لیں گے اور یہ سکلز آسل کر لیں گے اور بہت اچھی جابس کے لیے آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں تو یس آپ جو آپ کلاؤڈ کورسز کر رہا ہے اگر آپ کلاؤڈ کورسز کر رہا ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار میں نے کلاؤڈ کورسز کرنے ہیں نیکس ویڈیوز میں میں یہ بھی بتاؤں گا کلاؤڈ ہے کیا بھائی کلاؤڈ کیوں کرنا ہے کلاؤڈ کورسز کس کی دروڑی ہے آج کل کیا اتنی بگ ڈیل ہو گئی ہے کیا اتنی امپورڈنس کی ہو گئی ہے کلاؤڈ کورسز کی تو جب آپ یہ سوچے گئے آپ کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ نے شروع کرنا ہے اگر آپ کمیٹڈ ہیں ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ یہ بتایا ہے سو فیصد کمیٹڈ I mean that's all سو فیصد کمیٹمنٹ چاہیے لیکن میں کہتا ہوں نہیں نہیں آپ نے اگر شروع کرنا ہے تو سخت منت کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو شروع کریں ورنہ اپنا ٹائم بیس میں کریں اس سے نیکس والی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کے فیورٹ ویڈیو ہے جس میں بولٹکس کی بات ہو رہی ہے یا پھر کوئی فنی ویڈیوز ہیں یا کوئی مووی کی ویڈیو ہے بہتر ہم وہ دیکھ لیں ادھر نہ آئیں کیونکہ اگر آپ کمیٹڈ نہیں ہیں تو پھر یہ سٹارٹ کرنے ہوئی کوئی ضرورت نہیں رائی آپنا ٹائم بیس کریں گے صرف تو بہتر ہے کہ آپ واقعی سنجیدہ ہیں بہت سیریسلی کورسز کو سکلز کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے اپنی بہت اچھی سیلری ہو بہت اچھی جاپ ملے آپ کو تو اس کے لیے اگر آپ ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ کمیٹڈ ہیں تو پھر سٹارٹ کریں کورس بس اہم ہی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اور چیک کرتے ہیں کیا ہے ٹھیک لگا تو شروع کر دیں گے نہیں لگا تو نہیں پھر پھر کبھی کریں گے تو بہتر ہے کہ ایدھر ہی سٹاپ کریں اور کہیں اور چلے رائی ڈیوٹیو بھرا پڑا ہے ٹائم ویس کرنے کے لیے تو یہاں آپ نے یہ شروع کرنا ہے تو سوچ لیں کہ اب ان سب سکلز کو میں نے سیکھنا ہے اور ان کو اس طرح سیکھنا ہے کہ جب میں انٹرویو میں جاؤں تو میرے تمام سوالات اتنے کانفیڈنس سے میں ان کا جواب دوں جو بھی سوالات من سے کیے جائے ہیں ان کے انٹرویوئر کی طرف سے تو اتنے کانفیڈنس سے جواب دوں کہ وہ کہیں گے بھائی اسی کو رکھنا ہے اور کسی کو نہیں رکھنا تو وہ کانفیڈنس کیسے آتا ہے سخت میند کرنے سے آتا ہے کانفیڈنس آپ کسی چیز پر بہت ٹائم سپنڈ کرتے ہیں اور اس کے انز این آؤٹ سیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے پھر ایک ایرر آ گیا یہ کیسے ہو گیا یہ خراب ہو گیا دبارہ سہی کر لیتے ہیں بار بار سہی کر کے دبارہ ایمپلیمنٹ کر کے جب آپ چھ سات بار لیبز کر لیتے ہیں آپ کو شروع سے خیف تک بلکل یاد ہو جاتی ہیں ساری لیب تو اس کے بعد جب آپ اس لیب کے بارے میں ان کانسیپٹس کے بارے میں تھیوری کے بارے میں جب آپ کسی سے بات کریں گے تو آپ کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہوگا بجائے اس کے کہ آپ نے ایک دفعہ لیب دیکھی اور ساتھ میں فنی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ میں اور تھوڑی سی لیب بھی دیکھ لی پھر فنی ویڈیوز دیکھ لیں تو اس کے بعد جب آپ سے کوئی پوچھے گا کہ بھئی یہ اس میں کلاوڈ کورسز میں آپ نے کیا 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 ہے تو آپ کریں گے کلاوڈ کورسز بہت اچھے ہوتے ہیں یقین کریں بہت اچھے ہوتے ہیں کلاوڈ کورسز بہت ضروری ہے ہمارے لیے تو آپ ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ کمیٹڈ ہیں تو ان ویڈیوز کو دیکھیں اور لیبز کو جائے جائے ریپیٹ کریں اور اتنا کانفیڈنس پیدا کریں کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ کلاوڈ کورسز کے کانفیڈنس ٹاپکس آپ نے پڑے ہوئے ہیں تو آپ ایک درف سے شروع ہوں اور اگلے کو جائے سے آپ بولنا شروع کریں گے اگلے کو پتا چل دائے گا کانفیڈنس لیول سے کہ اس بندے نے کام کیا ہوئے اس بندے یا بندی نے کام کیا ہوئے ہی اور یہ کیا ہوئے ہیں کہ وہ کیا ہوئے ہیں تو اگر آپ 200% کمیٹیڈ ہیں تو پھر شروع کریں اور کامیٹس میں بھی بتائیں کہ آپ کتنے کمیٹیڈ ہیں اور اگر آپ اگر آپ کمیٹیڈ ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو ایک ایک میں جو کچھ سے شروع کر رہا ہوں اس میں آپ کو صرف ایک انٹرٹ کنیکشن چاہیے فری ایک ایک آنٹ بنانا ہے دو تین سائٹس پہ جا کے اور پھر آپ لیپس کرنا شروع ہو جائیں جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح کرنا شروع ہو جائیں تو لیکن بعد میں جو کورسز آئیں گے اس میں مثلاً ایجور انفرسٹرچرے کورسز آئیں گے ایرابلیس انفرسٹرچرے کورسز آئیں گے تو اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کریٹ کارڈ ایٹ کرنا پڑے گا اور ایرابلیس ایک سال کے لیے آپ کو پریکٹس کرنے دیتا ہے جبکہ ایجور مائکرس آفٹ ایجور جو ہے وہ آپ کو صرف ایک مہینے کیلئے پریکٹس کرنے دیتا ہے تو انس اپ کسی بڑے کالج سے تو پھر آپ کو ہنڈرڈ آر کریٹ ملتا ہے یعنی آپ ایک سال تک کر سکتے ہیں جب تک کالج میں آپ ایڈرڈ ہیں ایسا سٹورنٹ تو آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ان ایجور کی لیپس کو کیسے کرنا آپ رہے ہیں انڈرسٹینڈ کانسیپس ڈو ڈا لاب ڈو ڈا لاب اگین ڈو ڈا لاب اگین ریپیٹیشن ڈا گولڈن ورڈ ریپیٹ ریپیٹ تو یہ وہی ہے ٹونٹ پرسنٹ والی بات کہ آپ ایک کورس آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے کلاوڈ کورس سارے کرنے ہیں اور میں یہ سارے کورسز ایک سے ایک کر کے آفر کروں گا اور آپ کے کومنٹس آپ کی سجیشن کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا جاؤں گا میں ویسے تو میں چاروں کی سارے کورسز جتنا بھی مجھے پتا ہیں میں ڈال دوں یوٹیوب پہ چاہے آپ کومنٹ کریں نہ کریں لیکن اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو بتا دیجئے گا لیکن یہ ہے کہ میں اپنا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سب کے ساتھ اور کسی کا اگر بھلا ہو جائے کسی کے کریئر بن جائے کسی کا فیوچر بن جائے تو I'll be most happy اور اگر آپ شیئر بھی کرتے ہیں انفرمیشن کے بھائی فائدہ ہوا مجھے ان ویڈیوز سے تو I'll be very happy with that تو میرا تو اس سارے ایفرٹ کا جو ریزلٹ یہی ہے اور کشی یہی ہوگی کہ کسی کو اگر فائدہ ہو گیا ان ویڈیوز سے تو میں نے بھی ظاہر ہے کسی سے سیکھا ہے بہت سارے یوٹیوب ویڈیوز میں جو لوگوں نے شیئر کیا ہے فری میں میں نے ادھر سے بھی سیکھا ہے باقی کورسز بھی کیے بہت سارے اپنے تجربہ بھی تھا تو ظاہر ہے I should give back as well تو مجھے یہی اپنا تجربے کو شیئر کرنا چاہیے دوسروں سے بھی اس لئے میں کورس سیریز شروع کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر آپ کو سرٹیفکیشن بھی کرنی پڑے گی اس کی تمام ڈیٹیلز آپ کو میں بتاؤں گا اگلی ویڈیوز میں اور کافی ڈیٹیلز میں بتاؤں گا اور ٹپس ان ٹرکس کیا ہیں سرٹیفکیشن کرنے کی اور آپ ہاف پرائس میں کیسے سرٹیفکیشن کر سکتے ہیں تو یہ کچھ انٹرو ہے چھوٹا سا اور میں ویڈیوز کو دھرا چھوٹا ہی رکھنا چاہ رہا ہوں تو اگر آپ کو کوئی questions ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر تو آپ comments میں ضرور وہ questions لکھیں اور میں ان کا جواب دوں گا I'll try to check it out اور پھر دوسری ویڈیو میں بناوں گا انشاءاللہ اور اس میں course کون سے میں شروع کرنے لگا ہوں cloud کے اس کے بارے میں بتاؤں گا cloud کیا ہے اور آپ کو یہ lab کیسے برانی ہے اور پھر آپ 20$ کیسے win کر سکتے ہیں کچھ quiz کے questions دے کر تو یہ بھی آئے گا بات میں اوکے تو بتائیے کہ کیسے لگے ویڈیو اور میں تو upload کرتا جاؤں گا آپ تاکہ جو میرا knowledge ہے وہ share ہو سکے سب کے ساتھ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں next ویڈیو میں اور comment کر کے بتائیے گا کیسے آپ کے questions ہیں cloud courses کے بارے میں کیسے ہونے چاہیے cloud courses I'll be waiting for that لیکن next ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوتی ہے Bye Bye